پروگرام کے آغاز میں ملک ہے جس میں حال ہی میں خائنہ جنگی رہی اور ابھی تک ہے بہت زیادہ برے حالات ہیں اس کے لیکن اس ملک کا رول انٹرنیشنلی بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا اور اس حوالے سے ہم نے اس ملک کو سلیک کیا ہے آج جس جس ملک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے لیبیا شمالی افریقہ میں یہ ملک واقع ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا ستروا یہ سب سے بڑا ملک ہے اور اس کا رقبہ تقریباً اٹھارہ لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے زخائر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ نوہ بڑا ملک ہے اور ٹریپولی جو ہے اس عرب ملک لیبیا کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر بھی ہے اس ملک کی آبادی تقریباً چھ اشاریہ پانچ میلین ہے تقریباً پیسٹ لاکھے قریب نوب آہ رہتے ہیں تو آبادی کم ہے ریسورسز بہت زیادہ ہیں اور اس آبادی میں سے چینوے فیصد سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں بہرہ روم کے ساحل پر واقعی جو ملک ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سہرائی آزم جو ہے آفریقہ کا سہارا ڈیزرٹ اس میں آتا ہے اچھا لیبیا کو سب سے پہلے کانسی کے استعمال کے دور میں بربر قبیلے نے آباد کیا تھا یہاں پر یونانیوں ایرانیوں مصریوں اور رومیوں کی حکومت رہی یہاں تک کہ ساتھویں صدی عیسوی میں اسلام کا پرشن یہاں پر سر بلند ہو سولویں صدی عیسوی میں سپین کی سلطنت نے یہاں پر قبضہ کیا جو کہ پندرہ سو پندرہ میں لیبیا کے سلطنت عثمانیہ کے زیرے حکومت جانے تک قائم رہا پھر اس کے بعد اگر ہم انیس سو گیارہ کی بات کریں تو انیس سو گیارہ سے لے کے انیس سو سنتالیس تک لیبیا اٹلی کی کولونی بھی رہا اور پھر انیس سو اکیاون میں لیبیا میں بادشاہ حد قائم ہوئی اور محمد ادریف ریاست کے بادشاہ بنی نائنین سکسٹی نائن میں قرنل قذافی نے فوجی بغاوت کے ذریعے اکدار اپنے ہاتھوں میں لیا اور قرنل قذافی دوہزار گیارہ کی سیول وار تک ملک کے سربرا رہے دوہزار گیارہ کی سیول وار میں فرانس امریکہ برطانیہ اور کینیڈا نے باغیوں کی مدد کو جواز بنا کر فضائی حملے شروع کیے نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے سلاف جنگ شروع کر دی اور 20 اکتوبر 2011 کو اپنے آبائی شہر سرط میں حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے قذافی کو ختم کر دیا گیا وہ فوٹیج سب نے دیکھی ہوگی کس طریقے سے ایک ایک ایسا بادشاہ جو کہ بادشاہ کیا کہیں گے ایک ایسا حکمران ڈکٹیٹر کہہ لیں لیکن جو کام انہوں نے کیا تھے اپنے لوگوں کے لیے لوگ ان سے بڑے متاثر بلکل لوگ متاثر تھے جتنا انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو فیسلیٹیز دی ہوئی تھی اور اس جنگ کی ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے آفریکن جو ممالک ہیں مسلمان ممالک خاص طور پر ان کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے تھے کہ آفریکہ کی اپنی ایک گولڈ کرنسی متعرف کروائی جائے اور اس کے اندر پھر ٹریڈنگ کی جائے جبکہ ساری دنیا میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ساری ڈالرز میں ہوئی ہے تو یہ ایک تھریٹ تھا یہاں پر دوبارہ امریکہ آ گیا جہاں پر کہ اس کو اپنے آپ کو تھریٹن فیل کیا انہوں نے اور پھر ظاہر ہے وہ یوں ہو جو آپ نے دیکھا بہت سارے ایسے منصوبے انہوں نے اپنی قوم کے لیے بنائے جو کہ جیسے وہاں پر ہاؤزنگ فری ہے الیکٹریسٹی فری ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہیلتھ فیسلیٹیز بہت اچھی لوگوں کو فری ملتی ہیں اس کے علاوہ ایک گریٹ مانمیڈ ریور پروجیکٹ ہے آپاشی کا نظام سب سے بڑا دنیا کا جو کہ انسانوں کی طرف سے بنایا وہ نظام ہے سب سے بڑا وہ انہوں نے بنایا اور اگر آپ ان کی پوزیٹیو باتیں دیکھنے جائیں گے تو بہت سارا ہے نیکیٹیو باتیں بھی ہوتی ہیں پوزیٹیو باتیں بھی ہوتی ہیں تو دولوں چیزوں کو مدی نظر رکھنے چاہیے ہمارے سامنے اکثر آتا ہے کہ یہ جو ویلن ہے جو بلکل ہم دوسرا سائیڈ سٹوری نہیں پڑھتے ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے سٹوری آ رہی ہوتی ہے وہ ویسٹن میڈیا سے آ رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے وہ سٹوری کچھ اور ہوتی ہے مہرحال کذافی تو اتھے ان کو ہلاک کر دیا گیا اور جو اس جنگ میں کافی شہری دیما آکے ہلاک ہوئے اور جنگ کے بعد اب تک اس ملک میں سیاسی استحقام نہیں آسکتا ایسے پوائنٹرز ہیں جو کہ ہم نے آپ کے لیے کلیکٹ کیے ہیں ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ لیبیا کے بارے میں کیا دلچسپ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں لیبیا کا علاقہ حرقہ یہ فتح ہو اور پھر 647 عیسوی میں عبداللہ بن ساد نے ٹرپولیو کو بائزنٹائنز سے آزاد کروایا لیبیا دنیا کا گرم ترین ملک ہے یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے جو ہائیس جہاں پر ٹیمپریچر کی اگر ہم بات کریں کہ سب سے زیادہ کہا تک گیا ہے تو بہت شدید گرمی اور سہرا جو ہے جو کہ زاہر ہے سہرہ آعظم جس کو کہتے ہیں سہارا ڈیزرٹ اس کا چونکہ بڑا حصہ لیبیا کا پارٹ ہے لیبیا کا حصہ ہے تو وہاں پر بارشیں بھی بہت بہت کم ہوتی ہیں ایوریج بھی نہیں ہوتی وہاں پر ایوریج بھی میشر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اتنی بارش بھی نہیں ہوتی بارش ہوتی ہی کم ہے تو ایوریج رین فال میشر نہیں کر سکتے اچھا اس کے علاوہ لیبیا کی پوری تاریخ میں صرف ایک بادشاہ رہا ہے جس کا نام ہے کینگ ادریز جو کہ 1951 میں بادشاہ بنید جن کا کیا آپ نے بتایا کہ کنل قدافی نے ان کو ان کا تختہ اُلڑ دیا لیبیا میں دو سیاسی گروہ ہیں یہ مل کر حکومت بناتے ہیں ان میں سے ایک کو باقی دنیا تسلیم کرتی ہے تبرک میں کانسل آف ڈیپوٹیز ہے اور اس کے علاوہ ایک جو ٹرپولی ہے اس کے اندر جو ہے وہ نیو جنرل نیشنل کانگریس ہے یہ لوگ جو ہیں وہ مل کر حکومت بناتے ہیں اچھا لیبیا کا جو دارل حکومت ہے ٹرپولی یہ بیسکلی ایک یونانی لفظ ہے ٹرپولی اور اس کے معنی ہے تین شہر عربی میں اس کو کہتے ہیں ترابرس اچھا یعنی یہ تھری سیٹیز تھری سیٹیز بلکل اور ایک اور خاص بات مزے کی بات لیبیا کی لوگوں کے بارے میں ہے کہ لیبیا کی لوگ کھانے کے بعد تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں بچا دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیزبان میں دعوت کا بڑا اچھا اندازم کیا ہے اچھا کیونکہ اچھا ایک اور چیز جو ایک نومک ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آج کل تو پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس دسکاس ہوتی رہتی ہے لیبیا میں 75% یعنی کہ 75 فیصد جو ان کا ذراعت ہے یعنی کہ فروٹس ہیں پھل ہیں باقی جو دیگر اشیاء خردنوش ہیں وہ امپورٹ کی جاتی ہیں کیونکہ ظاہرہ بارشیں نہیں ہوتی وہاں پر فصل اگ نہیں سکتی تو اس لئے 75 فیصد جو ان کا کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ دوسرے ممالک سے وہ لوگ مانگواتے ہیں لیکن بس وہاں پر تیل بہت زیادہ نکلتا ہے نوے نمبر تیل بہت زیادہ آپ کو کن نوے نمبر پر ہے دنیا میں اور آفریقہ میں پہلے نمبر پر سورت ہوگا وہاں پر یعنی کہ نیلا سا بلکل نیلا سی گرین جس کو کہیں گے بہت سورت بلو کا بھی جو شید ہوگا وہ آئے میں ٹرائنگ پر امیجن جا کے دیکھنا پلے گا ہم ہر ملک کا ذکر کرتا بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ کر جو زیادہ اچھا لگے گا یہ دیکھیں اچھا یہ وہاں پر جو امارتے ہیں وہ سفید رنگ کی ہیں اس کی وجہ سے اسے کہتے ہیں گوہرہ روم کی جل پری جل پری جیسے گریس کے گریس کی بھی جو زیادہ تر کنسٹرکشن وہ بھی وائٹ کلر کی ہوتی ہے یہاں پر بھی انہوں نے اسی شاید موڈل کو فالو کیا یا انہوں نے ان کا موڈل فالو کیا یہ بھی ہے کس نے کس کو کوپی کیا لیکن اچھا کوپی کیا اچھا کوپی کیا بلکہ لیبیا کا علاقہ ہے بنغازی وہاں کی ایک قدیم ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد العتیق یہ سہرہ آزم کی قدیم ترین مسجد ہے جو کہ پندروی صدی عصفی میں تعمیر کی گئی تھی پھر جو گریٹ مین میر ریور پروجیکٹ ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاشی کا نظام ہے پیرہ سو کنوں پر مشتمل ہیں جن میں سے اکثر پانچ سو میٹر سے زیادہ گہرے ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کے ذریعے لیبیا کے شہر ترابلس بن غازی اور سیرت کو پانی مہیا کیا گیا یہ پروجیکٹ کرنل قذافی نے شروع کروایا تھا اور کرنل قذافی نے دنیا کا آٹھوہ عجوبہ اس پروجیکٹ کو پرانا یقیناً یقیناً پندرہ سو یعنی کے کونیں اور پانچ سو فٹ کی گہرائی بالکل کمال ہے تو یہ تھی لیبیا کے بارے میں کچھ اہم باتیں جو کہ ہم نے آپ کی سامنے پیش کی اور آپ اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے روزانہ کی اور جس ملک سے زیادہ انسپائر ہو جائیں اس ملک کا ویزہ لگوا کے آم جانے کا پلان کر لیں اپنی فیمیلی کو بھی لے کے جائیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے ہمیں بھی تھوڑی دعائیں دیں گے کہ آپ لوگ کی بدولت ہمارے ہزبنڈ جائیں وہ موٹی ویٹھ ہو گئے ہمیں لے جانے لگے دلکل